امریکہ میں پردان منتری موڈی کے ہونے والے میگا شو میں امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرم شامل ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس کی آدھکارک پشتی نہیں ہوئی 22 ستمبر کو یوسٹن میں ہاؤڈی موڈی کے کارکٹرم میں امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرم کے شامل ہونے کے قیاس لگایا جا رہے ہیں 22 ستمبر کو یوسٹن میں پی ایم موڈی بھارتی سمودائے کو سمبودت کریں گے اور اس کارکٹرم کے لیے قریب پچاس ہزار لوگوں نے ریجسٹریشن کرایا ہے پی ایم موڈی 21 ستمبر کو امریکہ دورے پر جا رہے ہیں پی ایم موڈی سنیوکت راشتر مہا صبح کی بیٹھک میں شامل ہوں گے موڈی کی ریلی میں ٹرمپ کا شامل ہونا پاکستان کے لیے ایسے سمجھ میں ایک بڑا جھٹکہ ہوگا جب وہ لگاتار انتراشتری منچ پر بھارت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے برم پرکاش زادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے چاہتے ہیں برم پرکاش 22 ستمبر کو یہ میگا شو ہونے والا ہے حالانکہ ابھی تک پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن قیاس یہی ہے کہ ٹرمپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ٹرمپ کئی بار پہلے بھی پاکستان کو جھٹکہ دے چکے ہیں لیکن اس بار اگر اس کارکٹرم میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں تو اس سے بڑا جھٹکہ پاکستان کے لیے اور کوئی نہیں ہوگا بلکل وشال آپ نے صحیح کہا اور جو پردان منطری کی اوفیشیل ایاترہ شروع ہو رہی ہے پہلا کارکٹرم ہیوشٹن میں ہے اور یہیں پر بھارتیوں کا سمیلن ہے اسی میں اس بات کی سوٹس سے جانکاری مل رہی ہے کہ امریکی راشپتی ڈانالڈ ٹرمپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں یہ اسی ترج پر ہے وشال جیسے آپ کو یاد ہو کہ 2015 میں جب پردان منطری لندن گئے تھے تو بیمبلی میں ایک ریلی ہوئی تھی بھارتیوں کی اور اس میں وہاں کے تدکالین جو پردان منطری تھے دیویڈ کیمران وہ شامل ہوئے تھے اسی ترج پر امریکہ میں اس کارکٹرم میں ڈانالڈ ٹرمپ شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈانالڈ ٹرمپ کے علاوہ اس میں کئی دیموکرٹک سانسٹ بھی موجود رہیں گے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ میسج یہ نہ کہیں جائے کہ چکلی امریکہ میں چناو بھی ہونے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ امریکی راشپتی ڈانالڈ ٹرمپ کی ایک چناوی تیاری کے طور پر وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں لہٰذا اس تصویر کو بیلنس کرنے کے لئے کئی دیموکرٹک سانسٹ بھی موجود رہیں گے اسریلی میں اور ڈانالڈ ٹرمپ بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ بسیکلی اس میں جو گیدرنگ ہے وہ بڑے پیمانے پر جو بھارتی امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کی گیدرنگ ہے اور اس سے ظاہر طور پر ایک بڑا میسج جائے گا پاکستان کو کہ دیکھیں امریکہ پہلے سے بھی آتنکبات کو لے کر پاکستان کو جھٹکے دیتا رہا ہے ہرکاتا رہا ہے اور اس سے ایک میسج کی بھارت کے ساتھ امریکہ کس طرح سے کھڑا ہے اور دونوں کے سمن کس طرح سے مجبوط ہو رہے ہیں یہ اس بات کا بھی پرتیق ہوگا مشال یہ ہتاشا اور نراشا پاکستان کی بڑھتی جا رہی ہے ان کے پردھان منطری کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ شاید جس سے سب سے زیادہ مدد کی امید کرتے تھے وہ امریکہ وہ پہلے بھی جھٹکے دے چکا ہے اور اب اس طرح کی خبریں امران کو کرنٹ دینے کا کام کریں گی مشال دیکھیں ناست امریکہ بلکہ دنیا کا کوئی بھی ملک آپ دیکھ لیجئے جو کوئی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے یہاں تک کی مسلم کنٹریز میں بھی دھارت تین سو ستر اور کشمیر کو لے کر بھارت کا ساتھ دیا ہے یعنی پاکستان کا جو پروپیگینڈا تھا جو پاکستان دعویٰ کر رہا تھا پاکستان پردھان منطری بار بار بیان دے رہے ہیں اس کو تمام دیشوں نے خارج کر دیا ہے اپنے آپ میں پاکستانی پردھان منطری امران خان مجاک کا پاتر بن رہے ہیں وہ ابھی بھی یو این کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مدد اٹھائیں گے جیسے بار بار کہہ رہے ہیں لیکن بھارت اس حساب سے تیار ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے بلکل ایک بڑا زٹکا ہوگا پاکستان کے لیے اور بھارت کے بڑھتے ہوئے پردھان منطری مودی کے بڑھتے ہوئے پردھان منطری مودی کے بڑھتے ہوئے پردھان کا یہ ثبوت بھی ہوگا اگر یہاں پر راشپتی ٹرم بھی شامل ہوتے ہیں بھارتیوں کی تو یہ بہت بڑی ریالی ہونے ہی والی ہے اس سے پہلے بھی ہوئی ہے اور اب انتظار اس دن کا جب بھارتی سمودائے کے لوگ یہاں پر ہوں گے اور ساتھ ہی امریکہ کے راشپتی ٹرم بھی ہوں گے